یہ خانی ایک چھوٹی گاؤں کے پاس واقعہ ایک قدیم خفناک امارت کی حوالی سے ہے جس کی دیواروں میں سلکتا ہوا وہ راز پوش ہے جو بتاتا ہے کہ کچھ ہور کرنے والا اس جگہ کا مالک ہے امارت کی عجیب و غریب روایات گاؤں کی لوگوں کو دھراتی تھی وہاں کی بچی رات کو داستانیں سن کر در سے کانپتی اور اپنی گھروں میں بھاگ جاتی تھی ایک دن ایک بچے گاؤں کی ماں باپوں کی چھپنی کی جگہ سے باہر نکل کر امارت کی طرف بڑھا اس نے دل میں جوش اور حمد کی لکیریں بنائے تاکہ وہ اس راز کو حل کر سکے وہ امارت کی دروازی کی طرف بڑھتا گیا جب وہ دروازی کی طرف قدم بڑھایا تو دیکھا کہ دروازہ حل رہا ہے اس کی دل کی دھڑکن تیز ہوگی لیکن وہ نے حمد نہیں ہاری دروازی کو دھیری سے کھولا تو اس کی سامنی ایک پرانی تختی پر ایک کتاب رکھی ہوئی تھے وہ کتاب ایک محروف کا تذکرہ کر رہی تھے جو کی امارت کا پہلا مالک تھا بچا اس کتاب کو اٹھا کر پڑھنے لگا تو کچھ لمحی کی لئے لگا کہ وہ کتاب اسی کسی اور جگہ منتقل کر رہی ہے لیکن جب اس نے دوبارہ دیکھا تو وہ کتاب واپس اپنی جگہ پر تھی کتاب کی صفحات میں پڑھنے لگا تو اسی امارت کی بارے میں انتہائی خوفناک اور انگیز کہانیاں پڑھنے کو ملے اس کے دل میں ہوش اور خوف کی دوڑ ہونے لگے رات کے سیاہی میں وہ بچہ امارت کی اندر داخل ہو گیا اس کے قدم اکثر ایک اور داخل ہونے لگی ایک ایک کر کمری کی دروازی کھلنے لگی اور اس نے دیکھا کہ ہر کمری میں کچھ مخوف ہو رہا ہے جب وہ آخری کمری میں پہنچا تو وہ دیکھا کہ ایک عجیب اور خوفناک شخص ایک تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس کا منع لاش کی طرح جلا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں بھی نہیں تھیں مجھے چھو وہ شخص بولا اور اس کی آواز نے اس کے دل کو دھرا دیا بچ بی ہوش ہو گیا جب وہ ہوش میں آیا تو وہ اپنے گاؤں کی پاس پہنچا اور اپنی دیکھی ہوئی دیوانگی سنانے لگا لوگ اسی مجنوں کہنے لگی اور وہ اپنی دیکھی ہوئی کہانی بیان کرتا رہا لیکن کوئی بھی اس کی باتوں کو نہیں مانتا تھا آخر کار بچی نے اپنی کوششوں کا آئینہ بنا لیا لیکن کیا وہ کبھی بھی امارت کی راز کو حل کر سکی گا یہ کہانی راتوں کی سنگینی میں اب بھی گاؤں کی لوگوں کی دلوں میں بسی ہوئی ہے جو کبھی نہ کبھی کسی کو بھی دل کی دھڑکنیں بڑھا دیتی ہے موسیقی موسیقی